موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبيبه محمد امہ علیہ وسلم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساتھ دو چار سوالات ہیں بہت اچھی بات ہیں پہلا سوال ہے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے میں نے خود سنا تھا کہ ذکر کرنے سے کافروں کے بھی لطائف روشن ہو جاتے ہیں ہاں منازل ایمان کے بغیر نہیں ہوتے تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ تذکیہ کے لئے ایمان شرط نہیں بلکہ ایمان تذکیہ کے بغیر نہیں آتا ہے آپ نے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے بات کو سنی لیکن یا شاید آپ نے پوری نہیں سنی یا پوری سمجھے گئے ہوتا یہ ہے کہ اگر کافر کو بھی ذکر کرائے ہی نہیں بتایا بھی جائے تو جب تک وہ ذکر کرتا رہتا ہے تب تک لطیفے پہ انوار تو اللہ کے نام میں ہوتے ہیں آتے رہتے ہیں لیکن ذکر کرانے والے سے اٹھ کر جائے یا ذکر چھوڑ دے تو وہ لطائف اس لطیفے میں جگہ نہیں پکڑتے وہ چلے جاتے ہیں یہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے لطائف کے جذب کرنے کے ایمان شرط ہے ایمان مقدم ہے اور انسان آمال کا مکلف ایمان کے بعد ہوتا ہے تو ذکر بہترین عمل ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کا کوئی عمل مقبول ہو جائے اور اسے ایمان کی توفیق ہو جائے تو یہ صرف ذکر نہیں یہ کسی عمل سے بھی ہو سکتی ہے کوئی بندہ کسی غریب کو کی مشکل میں مدد کرتا ہے کسی بیمار کا علاج کرا دیتا ہے تو وہ عمل مقبول ہو جائے تو اللہ اسے توفیق کے ایمان دے دے پہلے مومن نہیں تھا تو اس نے کوئی ایسی نیکی کی جو اللہ کریم کو پسند آئی کوئی ایسا خیال اس کے دل میں آیا جو اللہ کو پسند آ گیا کوئی ایسا عمل اس نے کیا جو اللہ کریم کو پسند آ گیا اور اسے توفیق دے دی ایمان قبول کرنے کی تو یہ اللہ کریم پر منصر ہے انہی عامال میں ایک ذکر بھی ہو سکتا ہے ایک کافر کو آپ ذکر پر لگا دیں اور یہ دیکھا بھی گیا کہ اگر وہ مسلسل کرتا رہے تو ایمان نصیب ہو جاتا ہے لیکن یہ ایمان کی شرط نہیں کیونکہ یہ عمل ہے اور عامال کا مکلف بندہ ایمان قبول کرنے کے بعد ہوتا ہے ایمان بنیاد ہے ایمان قبول کرنے کے بعد اگر کسی کو جو دی جائے یا ذکر کرایا جائے تو جو ان انوار آتے ہیں وہ اس کے دل میں ٹکانہ بنا لیتے ہیں بس حیرہ بنا لیتے ہیں اپریشن کر کے کسی کا دل کسی اور کو لگا دی جاتا ہے تو اس طرح لطیفہ قلب ساتھ تبدیل ہو جائے گا یہ صرف مکان بدلے گا مکون وہیں رہے گا میرا بیلڈ پویسچن ہے آج کل تو یہ چونکہ ہو رہا ہے تو ایک حد تک اثر ضرور ہوتا ہے کوئی وضو بھی لگا دیا جائے مثلاً ایک دن ڈاکومنٹری دکھا رہے تھے کہ ایک آدمی کا ہاتھ کچلا گیا تو اسے جب اسوطال لائے گیا تو اسی وقت پولیس والے ایک بندہ زخمی لے کے آئے جو ڈاکو تھا پولیس مقابلے میں مارا گیا تو اس کا ہاتھ ڈاکٹروں نے کیونکہ وہ مر رہا تھا اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کو لگا دیا جو ڈاکومنٹری میں نے خود دیکھی تھی وہ دکھا اسی لیے رہے تھے کہ آزاگ کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے میں سفر کرتے ہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا بازو ٹھیک ہو گیا تو وہ میاں بیوی سو رہے ہوتے تھے تو سوتے میں غیر ارادی طور پر وہ اس کی گردن دبوچ لگا تھا وہ چونکہ وہ خصوصیت تھی اس ہاتھ میں ساری زندگی کی ایک عادت تھی گردن مرود نہیں تو وہ اس میں رہی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نیک بندے کا دل کسی کو لگا دیا جائے یا کسی نیک آدمی کا خون کسی کو دیا جائے تو این ممکن ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی آئے اس کی فکر میں سوچ میں عمل میں لیکن یہ سمجھنا کہ ایک آدمی کے منازل ہیں اور وہ منازل ٹرانسفر ہو جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ منازل عامال سے ہیں عادات اور چیز ہوتی ہیں کردار اور عمل اور چیز ہوتا ہے تو کردار یا عمل جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتا عادات منتقل ہو سکتے ہیں ہمارے کافی سے نے ان کو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے سینے میں دونوں طرف دے لیں اب ان کے لطیفہ کلہ بھی دوں گے یا صرف پمپنگ سٹیشن دوں گے یہ دو دل جس سینے میں ہوتے ہیں یہ میز قدرت باری کا اظہار ہوتا ہے لیکن وہ دونوں دل ایک سا کام نہیں کرتے ہیں کام اس کا بھی پوری زندگی کا ایک دل کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا دل جو ہے وہ بھی باقی آزا کی طرح اس کے خون بھیجنے پہ زندہ رہتا ہے اسی طرح ہمارے ایک عزیز ہیں ان کا دل دائی طرف ہے ان کے لیفٹ کی وجہ رائٹ کو ان کا دل ہے ابھی تک زندہ ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ محض اظہار قدرت کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ مجبور نہیں ہے کہ ایسا ہی کرے اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے لیکن لطیف ہے قلب ایک ہی ہوگا انسانوں میں استعداد مختلف ہوتی ہے استعداد میں یہ اختلاف انسانی روح کی وجہ سے ہوتا ہے یا اناثر اربا کی عمیزش کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر روح اور رسم دونوں کی وجہ سے ہوتا ہے عام لوگوں کی روح ایک جیسی استعداد لے کر آتی ہیں یہ فرق ہوتا ہے جو فطری تقاضے ہیں انسان کے جیسے کھانا پینا سونا جاگنا زندگی کی امور کی فکر کرنا روزی کی فکر کرنا بال بچوں کی والدین کی فکر یہ جو ایک فطری تقاضے ہیں وہ تقریباً سب میں برابر ہوتے ہیں پھر کسی کے کردار یا فکر کی وجہ سے ان میں تیزی آ جاتی ہے کسی کی لاپروائی کی وجہ سے اس احساس میں کمی بھی آ سکتی ہے فطری طور پر ساری چیزیں لے کے بندہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا کردار جو ہے وہ بعض اوقات بچوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا والدین کی پرواہ بھی نہیں کرتا حالانکہ فطری طور پر تو لے کے پیدا ہوا تھا اس کے کردار نے اس میں کمی کر دی ایک زیادہ حساس ہو جاتا ہے وہ اس کے کردار کا اثر ہوتا ہے یہی تقاضی فطرت کا قبول ایمان میں بھی ہوتا ہے فطری طور پر ہر بندے میں استعداد ہوتی ہے بعض لوگ ان کا ماحول معاشرہ کردار سازی یا ان کا اپنا کردار ان تقاضوں کو مدم کر دیتا ہے یا بعض اوقات مہب کر دیتا ہے وہ کفر میں مر جاتا ہے بعض کو ماحول اچھا مل جاتا ہے یا پھر من جانے پھر عفیق مل جاتی ہے اس طرف توجہ کرتے ہیں تو بعض کو احساس ہوتا ہے بعض کو اس سے زیادہ بہت زیادہ احساس ہو جاتا ہے وہ زیادہ اس طرف ترقی کر جاتے ہیں ایک فرق جو ہے وہ فطرت نے بھی رکھا ہے اب جیسے آدم اللہ نبی نعو علیہ صلی اللہ و السلام سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہوگی سب کا علیہ ایک ہی ہے دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں بازوں ہیں دو کان ہیں آنکھ ہیں ناکھ ہیں سارا ایک ہی علیہ ہے لیکن کوئی دو انسان ہو وہ ایک جیسے نہیں کہیں نہ کہیں کوئی تفاوت ہے کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہے جیسے آدھ کی انگریوں کی آنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اکثر تو زیادہ ہوتا ہے لیکن کوئی بہت مماثر بھی ہو تو کہیں خون کے گروپ میں فرق ہوگا اسی طرح دیکھنے سننے بولنے پڑھنے سمجھنے تقریر کرنے پڑھانے ہر کام کی استعداد میں کوئی نہ کوئی فرق ہوگا اسی طرح سے باطنی کیفیات یا قوت عمل استعداد کار یا قبولیت کی استعداد اس سب میں فرق ہوتا ہے اور یہ فرق اللہ کریم کی طرف سے اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کتنی بڑی عظیم قدرت ہے اس کی کتنے خرب ہاتھ انسان جانور پرندے بنائے کوئی ایک دوسرے جیسا نہیں اسی طرح استعداد کا بھی فرق ہے اور حساب اس نے خود لینا ہے جس کو جتنی استعداد عطا کی ہے اس کے مطابق اس سے حساب لے گا یعنی اس سے زیادتی نہیں ہوگی کہ اللہ کریم نے استعداد تو اسے تھوڑی دی ہے اور مطالبہ بہت زیادہ کام کا کرے وہ خود جانتا ہے تو جتنی جس میں استعداد ہے اتنے اس کو حساب دینا ہوگا یوم سب انسانوں کو اکٹھا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رب بویت کا اقرار کیا یہ اقرار صرف روحوں سے اکرائے گیا یا جسم بھی ساتھ تھا یہ بھی کہ انسانوں کو جنت دو زخ کرمی سردی نفس شیطان بھوک پیاس کا ادراک بھی کرایا گیا جو دنیا میں معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹے ہیں مقصد یہ کہ سنتائی اہم عید کی نویت کیا تھی جس کی وجہ سے یا تو انسان فوض عظیم پاتا یا پھر ہمیش میرے بھائی یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ بات صرف ارواح سے ہوئی تھی اجسام تب تک نہیں تھی اور تمام ارواح سے یہ عہد لیا گیا چونکہ جب آپ انسان کی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے ارس کیا ہے کہ صاحب روح اور بیان لکھتے ہیں کہ مطلق انسان کی بات اگر کی جائے تو اس سے مراد روح ہوگی حقیقی انسان تو روح ہے بدن تو ایک آلہ ہے دنیا میں کام کرنے کا دنیاوی آزمائش کے لیے مجاہد یا عبادت کے لیے اسے ایک آلہ دے دیا گیا ہے ایک اتھیار ہے روح کے پاس اصل انسان تو روح ہے اور اسی لیے کافر بظاہر دنیاوی حیات میں تو زندہ ہوتا ہے قرآن نے اسے مردہ کہا ہے تو زندے کو مردہ کیوں کہا گیا کہ اس کی روح میں حیات نہیں ہے تو اصل انسان تو روح اس میں تو حیات ہے نہیں صرف جسم میں حیات کا ہونا تو کوئی حیات نہیں ہے تو عظمت الہی کیا اقرار بھی ارواح سے لیا گیا اور ارواح اس وقت تک بھوک پیاس یا اس سے آشنا نہیں تھی یہ بھوک پیاس یا گرمی یہ صرف گمرائی نہیں کرتی یہ ترقی درجات کا سبب بھی بنتی ہیں دونوں طرف جدر کوئی لے جائے کوئی بھوک پیاس یہ شدت رائے حق میں اختیار کرتا ہے اور برگاشت کرتا ہے تو اس کی ترقی درجات ہوتی ہے کوئی ان کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے تو یہ فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے اللہ کریم نے اسے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے اب یہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ جب انسان دنیا پہ آیا تو پہلے انسان کو ہی اس نے نبوت سے سرف راز فرمایا آدم خود نبی تھے اور قیامت تک انسانی آبادیوں کو نور نبوت سے روش رکھا جو انبیاء علیہ صلی و سلام وہی عہد الست یاد دلاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دنیاوی وسائل اسباب یا شدائد میں قرب حق کا طریقہ اختیار کرنے کی تلقین فرماتے ہیں اور راستہ بھی بتاتے ہیں یہ تمام اللہ نے فرما دیا کہ جب یہ چیزیں پیش آئیں تو ان میں رانمائی فرمانے والا اللہ کا نبی اور رسول بھی موجود گھر میں مختلف قسم کی قرآن شریف کی جلدیں رہنا تفسیر والا معنی والا صرف عربی والا علاق علاق سپارے والا جو کہ سارے ایک وقت میں نہیں پڑھے جا سکتے روزانہ طلاق کرتا ہوں آج کل اکر متفاصیل پڑھ رہا ہوں باقی علماری میں رکھ رہتے ہیں کیا انہوں کا دھر میں رکھ رہنا پڑھ گناہ ہوتا باعث تو نہیں ایسا نہیں ہوتا جہاں ہمارے پاس لائبری ہے جس میں کموں بیش پچیس تیس آزار سے زیادہ کتابیں ہوں گی تو وہ ساری ہر وقت تو نہیں پڑھی جا سکتی ضرورت جس کی دیکھنے کی ضرورت پہ شاید وہ ہی دیکھی جا سکتی ہے بلکہ ان کا رکھنا زیادہ باعث برکت ہے اور وقتا فوقتا جب باری آتی ہے تو سب کو دیکھتا ہی رہتا ہے کبھی کوئی مسئلہ آجاتا ہے تو تین چار سے دیکھا جا سکتا ہے مختلف حضرات کی تفاصیر دیکھی جا سکتی ہیں کہ کس نے اس کے بارے کیا رائے دی ہے تو یہ رکھنا باعث برکت ہے ہاں رکھ کے چھوڑ دینا اور بالکل تلاوت ترک کر دینا یہ زیادتی ہے اور یہ نہ پڑھنے کا گناہ رکھنے کی برکت پھر بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا رکھنا تو باعث برکت ہے لیکن اس کی طرف التفات نہ کرنا یا وقت ہی نہ نکال نہ یہ ایک جرم بن جاتا ہے اللہ معاف فرمائے تو اگر پہتسی کتاب میں پچیس تیس آزار کتاب میں پڑھی ہیں تو ہم سب کو ایک دن میں کھول اگر ہم چاہیں بھی تو کو ایک دن میں صرف کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتے لیکن جب جس کی ضرورت پڑھتی ہے تو دستیاب ہو جاتی ہے تو اسی طرح مختلف تفاصیر یا مختلف حدیث کی کتب یا فقہ کی مختلف کتب دینی مختلف کتب کا ذخیرہ ہونا تو باعث برکت ہے اور اسے دیکھتے رہنا ضروری ہے کوئی نہ کوئی قرآن کریم کی جل یا کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب یا کوئی نہ کوئی فقہ کی کتاب زیر مطالعہ بھی رہنی چاہیے چوبیس گھنٹوں میں کچھ وقت اس کے لئے نکالا جانا چاہیے اللہ کریم توفیق دے تو یہ کتابیں ہی علم کے خزانے ہوتی ہیں اور دینی کتابیں اور پھر قرآن کریم اور اس کی تفاصیر یہ تو اللہ کریم کا نور ہے اور اس کا رکھنا بھی باعث برکت اور ایک طریقہ جو ہے کہ گھروں میں قرآن کریم تو بہت ہوتے ہیں بڑے ریشمی غلافوں میں بڑی اونچی یک عالماریوں میں یہ تمام سے رکھے جاتے ہیں لیکن لوگ عمر بھر انہیں کھولنے کا تکلف یا پڑھنے کا نہیں کرتے تو یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے تلاوت تو ویسے بہت ضروری ہے حدیث مبارکہ سے ایک حدیث پڑھ لے فقہ کا کوئی ایک مسئلہ پڑھ لے کوشش کرنی چاہیے جانتے رہنے کی چونکہ عمل کے لیے علم شرط ہے جانے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا تو جاننا بھی شرط ہے اللہ کریم قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على حبید اللہ ربنا رب اللہ رب صلی اللہ رب صلی اللہ رب اللہ رب رب